حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حجرہ خاص میں بیٹھے تھے آپ کے پاس کچھ میمان آئے ہوئے تھے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ملنے آئے فرمایا میں ملنے آیا ہوں حضرت عمر نے کہا کہ وہاں باہر کھڑے ہو جاؤ میں فارغ نہیں اور کوئی بھی اندر آئے تو نہ بیجنا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تھوڑی لیت گذری تو امام حسن رضی اللہ عنہ آگئے حضرت عبداللہ بن عمر کو کھڑے دیکھا تو پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں فرمانے لگے وہ تو اندر ہیں مہمانوں سے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ کوئی آئے تو اندر نہیں بجرا عبداللہ بن عمر نے کہا شہزادے آپ اندر جانا چاہیں تو میں آپ کو نہیں روک سکتا آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے ابھی زور کی نماز ہوگی مسجد جاؤں گا اور عمر رضی اللہ عنہ سے ملافات ہوگی تو مل لوں گا اندر جانا ضروری تو نہیں زناب سیدنا امام حسن واپس چلے گئے جب بات چیت ختم ہو گئی مجلس برخواست کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار تشریف لائے عبداللہ سے کہا کہو کیا کام ہے کیوں آئے ہو تو عبداللہ درتے درتے کہنے لگے کہ حضور میری تو خیر ہے امام حسن آئے تھے تو کہا کیا ہوا روکا تو نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے تو کہا تھا کہ آپ جانا چاہیں تو اندر چلے جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا سارے کام چھوڑ کر دور لگا دی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے تھا امام حسن کے دروازے پر دستک دی امام حسن باہر آئے کہنے لگے شہزادے ملنے آئے تھے ملے کیوں نہیں واپس کیوں آگے حضرت امام حسن کہنے لگے امیر المومنین آپ کیوں تشریف لائے مجھے چھوٹا سا کام تھا مسجد میں زہر کے وقت ملاقات ہو جاتی اور ویسے بھی آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا حضرت عمر نے جب یہ لفظ سنے تو چیخ ہی نکل گئی رو پڑے کہنے لگے میرے بیٹے اور آپ کا کیا مقابلہ شہزادے کیا اس کے باپ کا نام علی ہے اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے کیا اس کی نانی کا نام خودہجہ ہے کیا اس کے نانا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر جوشو جذبات میں اپنے سر سے پگڑی اتار دی اور کہنے لگے بیٹا میں مکہ کے سراؤں میں اونٹ چرائے کرتا تھا اور مجھ سے دس اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے میرے والد خطاب مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگائے ہوئے ہیں آپ ایسا نہ کریں دوستہ یہ خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقا موسیقا